ہم نے کبھی ایک بکری کی فارمنگ بھی نہیں کری تھی ہوتا ہے نا کہ کسی نے بکریوں پالی ہوں بیڑے پالی ہوں ایک جانور بھی نہیں پالا تھا جب ذہن بنا کھڑے پیار اپنی گاڑی سیل کی ہونڈا سیویک تھی اور اسی سے پندرہ بچڑوں کی فارمنگ کا آغاز کیا اور الحمدللہ بڑے سیٹسفائیڈ ایک بچڑا آپ ستر سے اسی ہزار میں خرید کے پچاس ہزار پہ اس پہ خرچہ کر کے اس کے بعد میں دعویٰ کرتا ہوں اور یہ صرف ہوای بات نہیں آپ انشاءاللہ بیس ہزار سے پچیس ہزار تک بہت سانی پر بچڑے کی پرافٹ لیں اور اس فارمنگ کا سب سے جو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا منڈیوں سے بپاریوں سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے جانور تیار کرنا ہے ڈائریکٹ سلاٹرہ ہوس میں لے کر جانا ہے وہاں سے ان جانوروں کا گوشت قطر دبائی امارات ڈالر کی صورت میں بکنا ہے اور ڈالر کے بڑھنے سے آپ کا جو ریوینیو وہ زیادہ ہو اور آج کی ویڈیو میں بڑے بھائی پوچھتے ہیں کہ علی رضا بھائی نے ریکویسٹ کی کہ پندرہ بچڑے جو مندہ پالنا چاہتا ہے اس کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے کہاں سے خریدے گا کتنے میں خریدے گا ایک جانور کتنے میں تیار ہوگا کم از کم زیادہ سے زیادہ پار بچڑا کیا پرافٹ ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رضا ابراہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارے ساتھ حافظ اکرام صاحب موجود ہیں جن سے ہم آج پندرہ بچڑوں کی مکمل فیزیبلٹی رپورٹ لیں گے جو بھی نئے فارمر فارمینگ کرنا چاہتے ہیں پندرہ بچڑے راک کر کتنے پیسے کما سکتے ہیں پندرہ بچڑوں کا خرچہ کتنا آئے گا پندرہ بچڑے خریدنے کہاں سے ہے ایک بچڑے کا کتنا خرچہ ہے کس طرح کا کس نصر کا اور کون کون سی منڈیوں سے بچڑا خریدنا ہے اور اس کے علاوہ ان جاندوں کو فیڈ پلان میں کیا کیا ڈالنا ہے حافظ صاحب سے مکمل ڈیٹیل لیتے ہیں السلام علیکم جی حافظ صاحب کیا حال چاہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے علیہ السلام سب سے پہلے میرے دیکھنے والوں کو اپنا اور اپنے فارم کا تعرف کروائیں حافظ محمد اکرام جی ساڑا سونا دیس پنجاب یوٹیوب چینل اینڈ ساڑا سونا دیس پنجاب کی اٹل فارم پاک پتن شریف حافظ صاحب بچڑا فارمنگ میں کتنی دیر پہ لے آئے آئیڈیا کہاں سے آیا اور بچڑا فارمنگ سے کیا کم آیا آپ نے میرا رہاں رونے کو دل کرتا ہے کہ جتنے دیر پہلے ہم اس بیزنس سے متعارف ہوئے تھے کوئی بندہ بشر ہی نہیں جانتا تھا لیکن ہم اس وقت کتکار نہیں سکے وہ اوپر والے کی طرف سے اجازت نہیں تھی لیکن آج وہ بندہ وہ ہم وہ ٹائم سوچتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی نہیں تھا اور ہم لوگوں کے دروازے کھٹکٹا کھٹکٹا کے کہہ رہے تھے یار بچڑا فارمنگ کالو خود تب بھی نہیں کر رہے تھے اور آج ہم نے شروع کیا ہے تو اب پتہ چلا یار ایسے ہی کہتے رہے کہ ہم سو جب بھی اپنا کرنے کا ٹائم سوچتے تھے یہی سوچتے تھے یار یہ تو اس بندے کا کام ہے جو گاؤں میں رہتا ہو جس کے پاس ٹائم ہمارے پاس تو ٹائم نہیں اب پتہ چلا کہ سارے کام بھی ہو رہے ہیں اور ادھر بٹالیس بچڑوں کی فارمنگ بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ صاحب آج میرے دیکھنے والے بھائیوں کو آپ ایک بچڑے کی بھی اور پنترہ بچڑوں کی مکمل فیزیبلٹی رپورٹ دینی ہے کہ ایک بچڑے پر خرچہ کتنا آتا ہے ان اس کو خریدنا کہاں سے ہے اس کا جو ایوریج وزن ہے لائی ویٹ وزن کتنا ہوگا اس کی ایج کتنی ہوگی اور اس کو پال کر سیل کہاں کیا جائے گا مکمل تفصیل سے آج میرے دیکھنے والوں کو بتا رہے ہیں علیہ صاحب بھائی آپ نے پانچ چیزیں ایک ہی سوال میں پوچھی ہیں اس کا ایک سب سے اہم جواب پرے کیا ہے یہ ہڈ بیٹی تجاگ بیٹی وہ نہیں پول دین دی اگر میں فیزیبلٹی دوں یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا وہ شاید کہ آپ کو اس کا یقین ہے یہ ہم نے خود پندرہ سے شروع کیا اور پندرہ سے شروع کیا اس سے پہلے ہمارے پاس گاڑی تھی یوٹیوب کی ورکنگ کے لیے ہم ادھر ادھر جاتے تھے ٹرائول اپنا کرتے تھے سوچ آئی تو تیرہ لاکھ کی سوا تیرہ لاکھ کی گاڑی سیل کی دو لاکھ روپے اس سے ایکسٹرا تھا سمجھ لیں کہ پندرہ بچڑوں کی فارمنگ ہم نے پندرہ لاکھ سے شروع کر لی تھی لیکن اگر آپ کے پاس پندرہ لاکھ بھی نہیں ہیں آپ تب بھی کہ یہ تو ایک موٹا سا آئیڈیا ہے اس کے بعد ہم ڈیپ لی اس کی طرف جائیں گے کہ ہمارے پاس ہم کتنے پانی میں تھے اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے اتنے پیسے ہیں یار آپ کے پاس جتنے بھی ہیں سب سے پہلے یہ میسج ہے ہر بندے کے لیے پائی کتنے بھی پیسے ہیں آپ پانچ چھ سات دس تک کوشش کیجئے دس سے شروع کیجئے دس تک کا اگر آپ کے پاس رینج ہے تو جڑ ماری ہے انشاءاللہ مدد کرے گا کوئی حرام نہیں ہے اس میں کوئی اس میں حرام نہیں ہے کوئی اس میں دو نمبر ہی نہیں ہے کوئی کسی سے زیادتی نہیں کرنی آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے آپ کی مدد کرنی یہ ایک بات ہے دوسری بات علی رضا بھائی بڑا لوگ کہتے ہیں کہ فلان جگہ سے خرید دیں فلان جگہ سے خرید دیں ہم نے دو منڈییں اب تک کی ہیں لڈن منڈی اور ملتان منڈی نمبر ایک یہ ہے نمبر دو آپ کا یہ سوال ہے کہ پرچیزنگ ہم کتنے کی کریں اور کتنے کی ہم نے کی ہم نے کوئی پرچیزنگ پہلے تو شروع والا فلاک جو پندرہ بچڑوں کا فلاک تھا اسی پہ بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے ویورد کو سمجھ آ جائے پندرہ بچڑے ہم نے خرید دیتے چوہتر ہزار پانچ سو کے ہمیں فارم پہ پڑ گئے تھے آپ لگا لیں پچھتر ہزار میں ہمیں پٹھا پڑا تھا اس کو پالنے پہ ہمارا پچاس ہزار پر پٹھا خرچ آیا تھا ایک لاکھ پچیس ہزار تک ہمارا جانور تیار ہو گیا تھا اور جو ہم نے وہ سیل کیے وہ تقریباً ایک لاکھ اٹھالیس ہزار پر پٹھے کے حساب سے ہمارے جانور سیل ہوئے ہیں اب ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک جانور کے پیچھے کتنا ہمیں پرافٹ ملا ہے اگر ہم وہ اندازہ خود بھی لگائیں تو تقریباً یہ تئیس بائیس سے تئیس ہزار پیہ ایک جانور کچھ سو کا یا پانچ سو کا ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے پانچ سو کی شے سو کی ہزار تک کی تو تئیس بائیس سے تئیس ہزار پیہ پر جانور ہمیں الحمدللہ پہلی فارمنگ پہلی فلوگی دے گیا تھا اس میں آپ کو پریشانیاں کون کون سی آئی تھی اس کو کیسے منیج کرتے رہے ہیں میجر پریشانی تو الحمدللہ کوئی بھی نہیں آئی میجر پریشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا جانور گر گیا ہے جانور کو کوئی ایسا مسئلہ بن گیا جس نے ٹریٹمنٹ زیادہ لی ہو یا اللہ نہ خواستہ کوئی جانور ایکسپائر ہو گیا ہو یہ میجر پریشانیاں ہوتی ہیں ویسے ہمارے دوسرے فلاگ میں ہماری ایک غلطی کے وجہ سے ایک جانور کی ٹانگ فیکچر ہوئی تھی وہ ہمیں اٹھوانا پڑا تھا لیکن وہ ہماری ایک غفلت تھی وہ بات میں اگر ممکن ہوا تو ہم ڈسکس کر لیں گے میجر ایشوز پندرہ بچوں میں ہمیں کوئی بھی نہیں آئے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں وہ پہلے ان کا ذہن نہیں بنا ہوتا میں اس لیے بتانے لگا ہوں کہ جانور کھولا چھوڑا ہوتا ہے ان کو ویکسینیشن کرنے کے لیے جانور کو پکڑنا ہمارے لیے بڑا مسئلہ تھا پہلی دفعہ آپ کو بھی پتا ہمارے لیے بڑا مسئلہ تھا جانوروں نے پاؤں وہ پاؤں کے نیچے پاؤں آئے بڑا بھاگے سٹیں لگوائیں جتیاں تڑوائیں تو جانوروں کو پکڑنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ویکسینیشن کیسے کریں ان کو دورمنگ کیسے کریں پکڑ کے تو یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز شروع پہ پہلی دفعہ آتے ہیں اس کے بعد یہ بندے کو پتا چلتا کہ کرنے ہی کرنے ہیں ایش آج وہ جوڑنا ہی وہ جوڑنا ہے وہ پھر بندے پتا چلتا کہ یہ کرنے ہی کرنا ہے آپ یہ جو پندرہ بچڑے لے کر آئے تھے توٹل آپ کو کتنے پیسوں کے پندرہ بچڑے فارم پر پہنچ آئی تھے بھائی آپ اندازہ لگا لیں کہ چوہتر پانچ سو مطلب پچھتر ہزار گئی آپ اندازہ لگا لیں کہ پچھتر ہزار پر جانور ہمیں پڑا تھا تو یہی کوئی گیارہ سوا گیارہ لاکھ میں ہمارے جانور فارم پہ آ گیا تھے اچھا اس کے بعد آپ نے فارم پہ جانور لا کے اس کے بعد اپنا انہوں کا چارہ جانور لے کے آئے تھے یا اسے پہلے منگوا کے رکھا تھا وہ کہاں سے لیا تھا وہ آپ یہ بیزتی کرنا چاہ رہے ہیں جانور ہمارا فارم پہ آ گیا تھا چارہ بھی نہیں پہنچا تھا ہمیں بھائی نے کہا تھا کہ جس وقت جانور آئے گا اسی ٹائم بھی چارہ آ جائے گا تو پہلا ہم نے ایک ہفتے کا ایک ہفتے کا ہم نے چارہ جو تھا وہ پرچیز کر کے ڈالا تھا سائلج ایک ہفتے کے لیے ہم نے پرچیز کر لیا تھا توڑی تو ہم نے پہلے ہی تقریبا دو سو من کے راؤنڈ باؤٹ تھا ایک ٹرالہ پہلے سٹرک کر لیا تھا جو ابھی ہمارا چل رہا ہے وہ پندرہ بچنوں کے بعد ہمارا ستاون بچنوں تک کا فلاگ آیا اور اس کے بعد کچھ جانور سیل ہوا ہے اس وقت بھی بیالیس جانور ہیں اور وہی توڑی تقریباً اس سے سمجھ لیں کہ تیسرے حصے سے بھی کم ہم نے یوز کی گیا سمجھ لیں کہ تیسرا حصہ یوز ہوئی حافظ صاحب ایک جانور پہ تین ماہ میں یا سو دن میں آپ نے جو پہلے فلاگ نکالا ایک جانور پہ ٹوٹر خرچہ کتنا کیا ہے خرچہ بھائی میں نے بتایا کہ پچاس ہزار ہے لیکن اس میں کس کس چیز کے آپ نے پیسے ڈالے ہیں اسے لئے فیڈ کے ہیں سب بھائی فی جانور پہ موٹے سے آئی ڈی اے کے مطابق ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ پچیز ہزار میں ہمارا جانور پچاس ہزار میں تیار ہوا تھا لیکن ہمارا خرچہ زیادہ ہوا تھا اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فارم رینٹ پہ اور رینٹ اٹھارہ ہزار تھا جانور کم تھے ان پہ پار ہیڈ خرچہ زیادہ آ رہا تھا اور اس وقت ہم لیبر کاؤسٹ نہیں تھے ہماری کیونکہ ہم ورق خود کر رہے تھے جبکہ اس وقت ہمارا فارم کا بھی خرچہ ہے اور ایک بھائی ہے وہ ہم نے بند رکھا ہوا ہے اس کے بھی اس میں تنخواہ ہیڈ ہوتی ہے تو اٹھارہ ہزار فارم کا ہے بیس ہزار جو اس کی لیبر کی کاؤسٹ ہے اور کچھ فارم کے لائٹ کے اخراجات یا دیگر ملا کے پچاس ہزار فارم کا خرچہ بن جاتا ہے لیکن اب وہ چالیس بہتالیس جانوروں پہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے اس وقت جو جانوروں کے اوپر آ رہا تھا خرچہ وہ صرف اور صرف فارم کا رینٹ تھا جو اٹھارہ ہزار تھا میں کہتا ہوں اس فارمنگ سے جس بندے نے پیسہ کمانا ہے نا اس کو سب سے پہلے جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے پرچیزنگ کے بعد سب سے پہلے جیس پرچیزنگ ہے اس پہ میں بات میں آتا ہوں کہاں کم کرنا ہے کہاں زیادہ کرنا ہے جب آپ کے خرچوں والی ڈور آپ کے ہاتھ سے نکلی آپ نے سلطان رائی کے انداز میں مغلے آزم کے انداز میں یہ بھی لگا دو وہ بھی لگا دو یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو تو آپ کا پرافٹ ختم ہے آپ پہلے ایک دو فارم ایک دو فلوگ جو ہے وہ کنجوسی کریں گے کنجوسی یہ نہیں کہ بچوں کی فیڈ میں فیڈ میں ویکسینیشن میں ونڈے میں سالج میں ایک زیرو پوائنٹ زیرو زیرو بھی آپ نے کنجوسی کی تو ایک ہفتے بعد جانور آپ کو بتا دے گا آپ کنجوس ہیں آپ نے اضافی اخراجات نہیں کرنے ممکن ہو تو آپ خود مینج کریں یہاں پہ میں ایک اندازہ جیسے ہم نے پہلے جو سالج جس سے شروع کیا تھا وہ سالج ہمیں پڑھ رہا تھا بیس روپے کیجی بیس روپے کلو اس سوالے سے اگر ہم ایک جانور کو ایک جانور کو خوراک دیتے ہیں جتنا سالج دیتے ہیں وہ سالج اگر ہم پچیس سے چھبیس من کے درمیان ایک جانور کو کنسیڈر کرتے ہیں ذہن بناتے ہیں کہ اتنا سالج ایک جانور تین ماہ میں کھائے گا تو تیار ہوگا اسی سالج پہ ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم بیس روپے والے لیں گے تو جانور کو سالج بیس ہزار کا پڑے گا اگر وہی سالج اگر ہم موقع پہ مکی آنے والی ہو مکی خرید کے سالج بنوائے لیں یا سالج بنا بنایا فیلڈ سے خرید لیں وہ ہمیں پڑ دے گا بارہ تیرہ روپے اب بارہ تیرہ روپے والا جو جانور ہے وہ آٹھ ہزار کم بیس ہزار والے سے تیار ہو رہا ہے مطلب کہ وہ فیڈ میں سے آپ کی پچیس آپ نے آٹھ ہزار روپے صرف فیڈ نہیں صرف اور صرف سالج سے سالج میں اچھی منجمنٹ اور اس کو کہتے ہیں منجمنٹ اگر آپ کی منجمنٹ اچھی تھی آپ نے بروقت پہلے قبل از وقت کوشش کر کے سالج کا انتظام کر لیا ہمارے والی بے وکوفینیں کی جو ہم نے پہلی دفع کی تھی تو ایک بچڑے کا جہاں آپ نے بیس کمانا ہے آپ کو اٹھائیس ملے گا جہاں آپ نے پچیس کمانا ہے آپ کو بتیس تیتیس ملے گا جہاں آپ پندرہ لیں گے آپ کو بائیس تیس ہزار ایک بچڑے پر پرافٹ ملے گا آٹھ ہزار صرف اور صرف آپ کے سالج نے آپ کے لئے دی اب دوسرا پوائنٹ ہے فارم اور لیبر یہ تین خرچے مین ہیں باقی کھانا تو جانور نے ہے فارم کی کوشش کریں آپ کا رنٹ پہ نہ ہو لیبر کوشش کریں آپ کم کم لیبر احسار نہ کریں خود ورک کریں اور وہی جو جانور دوسرے لوگوں کو بیس ہزار پرافٹ دے رہا ہے اگر آپ سالج بروقت خرید لیتے ہیں قبل از وقت خرید لیتے ہیں فارم آپ اپنا تیار کر لیتے ہیں یا اپنی جگہ پہ اس کو موڈیفائی کر لیتے ہیں اور آپ خود ورک کرتے ہیں خود کام کرتے ہیں بندے کا آپ انتظام نہیں کرتے پندرہ بچنوں تک کرنا بھی نہیں چاہیے دس سے پندرہ بچنوں میں آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے بندے کا انتظام وہی آپ کو ایک بچنہ انشاءاللہ تیس ہزار پرافٹ دے گا ماشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو پرچیزنگ کی تھی چوہتر ہزار پانچ سو میں پچیتر ہزار میں پرچیزنگ کی تھی آپ نے پرچیزنگ صحیح کی تھی یا غلط تھی کتنے کی پرچیزنگ کرنی چاہیے ایک تو بات میں یہ بتا دوں اس وقت منڈییں بڑی اچھی تھی بڑی نورمل تھی پچیتر ہزار والی جو پرچیزنگ تھی وہ بات میں وہی پرچیزنگ ہماری اسی اسی زہار نوے زار تک پہنچی جو جانور ہمیں پچیتر زار کا مل رہا تھا اس کے بعد وہی جانور اسی کیٹاگری کا اسی ویڈ کا جانور نوے ہزار تک ہم نے خریدہ ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ منڈیوں میں جاتے وقت جو شیڈول چل رہا ہوتا ہے وہ فیض آپ کو کرنا پڑتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت سارے بھائی ویڈیوز میں ان کی دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں جانور بھائی انہیدہ ہی خریدنا چاہیے بھائی یہ بالکل غلط ہے آپ جانور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے جانور تین ماہ میں پالنا ہے دو ماہ میں پالنا ہے چار ماہ میں پالنا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں چار ماہ میں پال لوں گا چھوٹا جانور لوں آپ لیں کھل کے لیں اگر دس لاکھ میں آپ کے بارہ جانوروں تیرہ جانوروں کی بجائے آپ کے سولہ سترہ جانور آ جاتے ہیں تو آپ کو کیا ٹھیک ہے آپ چار ماہ پال لیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کہتے ہیں میں دو ماہ کی فامیل کرنا آپ لاکھ کا بچڑا لے لیں لیکن اس کے بعد جو ٹام ہے جتنے میں آپ نے بچڑا خریدا ہے اس کو اس کے باڈی ویڈ کے لحاظ سے ونڈا ڈالنا اس کی تیاری ہے ونڈا بھی سائلج بھی اور توڑی بھی اس کی جو خوراق ہے نا ساری کی ساری اس کے باڈی ویڈ کے لحاظ سے آپ نے اس کو ڈال لی ہیں بچڑا آپ چھوٹا لے آئیں آپ آتے کو دو کلو ونڈا ڈالیں آپ کا جانور ایکسپائر ہوگا بچڑا آپ بڑا لے آئیں آتے اس کو ایک کلو منڈا ڈالیں وہ دو ماہ بلکہ پہلے سے بھی ڈان ہوگا وہ تیار نہیں ہوگا یہ اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ جب بھی آپ فارمنگ سٹارٹ کریں اپنے ایکسپرٹ فارمر کے پاس جائیں عزیز کے پاس جائیں ہمارے پاس تشریف لے آئیں ساڑھا سونا دیس پنجاب کیٹل فارم پہ آپ سے رابطہ کالیں ہمارے فارم پہ تشریف لے آئیں اور ہم آپ کو سکھانے کی ساری کی ساری سہولیات میسر کریں گے انشاءاللہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا جانور کتنے ویٹ کا ہے میں نے اس کو کتنا کھلانا ہے تب ہی جا کے آپ فارمنگ کو آہ کا اچھی طریقے سے آپ نظارہ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے بعد حافظ صاحب جب آپ نے اپنا مال تیار کیا تھا پہلا فلوگ تھا سیل کرنے میں پریشہ نہیں کیا آئی تھی کہاں سیل کیا تھا کیسے سیل کیا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا مال اتنا اچھا اور اتنی آسانی سے سیل ہوگا اور الحمدللہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ روٹین میں ہی اگر بندے کو تھوڑا سا اس کو ٹریک کا پتہ ہو تھوڑی سی اس کو شیڈول کا پتہ ہو جیسے آپ بھی ماشاءاللہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں بڑے اچھی طریقے سے اس سوالے سے کہ اگر بندے کو شیڈول کا پتہ ہو جانور کیسے سیل کا تو یہ ٹکٹوں کا کام ہے ہم نے فارم پہ ہم جب فیکٹری میں لے کے گئے ہیں جانور جانور ہمارا کٹا ہے اسی دن ہی اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ٹوٹل امام ہمارے اکاؤنٹ میں آگئی ماشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا جی تو ناظرین کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک میٹ ضرور کریں پھر ملیں گے کیسے نئی ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اللہ نکبان